لاہور میں پنجاب بھر میں سلام آباد میں اچانک ایک سکولوں میں اور یونیورسٹیز میں ایک ایمرجنسی کی کیفیت نافذ ہو گئی اور تمام سکولوں کو اچانک الیرٹ کیا گیا ہائی الیرٹ کیا گیا اور کچھ یونیورسٹیز بند کروا دی گئیں بحریہ یونیورسٹی کائزم یونیورسٹی انڈی یونیورسٹی ائر یونیورسٹی یہ مکمل طور پر مکمل بند کروا دی گئیں اور بیکن ہاؤس بند کروا دیا گیا لاہور گرامر سکول بند کروا دیا گیا کسی طرح سے اور گرامر سکول انگلش میڈیا سکول جو وہ بند کروا دیا گئے یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوا لاہور میں بھی ہوا کچھ اور شہروں میں بھی ہوا اور یونیورسٹی جو ہیں تین یونیورسٹی غیر مہینہ مدد کے لیے ان کو بند کر دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ بند کی گئی یونیورسٹی ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ساری کی ساری ہیں ایئر یونیورسٹی بھی ہے انڈی بھی ہے بحریہ بھی ہے قائدہ بھی یونیورسٹی بھی ہے تو یہ پیپر بھی کینسل کروا دیا گئے ایئر یونیورسٹی میں تو یہ سب کچھ کیا گیا اور بچوں کو یعنی کہ یہ تعلیمی دارے اچانک بند کر دیا گئے اور ہنگامی طور پر بچوں کے والدین کو اطلاع دی گئے سٹوڈنٹس کے کہ وہ گیرہ بجے سے پہلے پہلے اپنے تمام بچوں کو لے جائیں اور سکول بند ہونے جا رہا ہے یہ اچانک ایک ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے اور اس سے سیکورٹی کے خدشار اور جب یہ بہت زیادہ ہائپ کیریئٹ ہوئی ایک ہنگامہ خیزی ہے اور ہنگامہ خیزی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اتنے سینکلوں نہیں ہزاروں بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو کہ پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس کو پتا چلا جب یہ چیز سوچل میڈیا پہ پھین لی میڈیا میں آنا شروع ہوئی تو پھر ہائی جی سلام آباز نے کہا جی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے چیزیں ٹھیک ہیں معمول کے مطابق ہیں بس اس میں ذرا تھوڑا سا سیکورٹی ہائی الیٹ آیا ہوا ہے تو صورتحال یہ ہے جناب کہ یہ چیزیں کوئی اتنی آسان نہیں ہیں بلکہ کافی سنجیدہ نویت کی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور ایونٹ بھی ہوا اور وہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک نیا ہدایت نامہ جاری کیا بلکہ آرڈر ہی کہنا چاہیے ایک نیا آرڈر آیا اور اس میں صحافیوں کو سپریم کورٹ میں داخلے کے لیے نیا ہدایت نامہ بھیجا گیا جس کے مطابق تمام صحافیوں کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے نئے ہدایت نامے میں جو شرائب پوری کرے گا صرف ان کو اجازت ہوگی صحافی صرف میڈیا ہاؤسز کے کارڈ دکھا کر سپریم کورٹ کے انٹری گیٹ سے داخل ہو سکتے ہیں اور سپریم کورٹ بلڈنگ میں ویڈیو بنانے یا یوٹیوب پروگرام ریکارڈ کرنے کی ممانت ہوگی کسی اہم کیس کی سماعت کے موقع پر کورٹ روم میں صرف ہر میڈیا ہاؤس کی جانب سے صرف ایک ریپورٹر کو جانے کی اجازت ہوگی باقی ریپورٹر کے لیے کسی اور کورٹ روم میں آڈیو لنک فراہم کیا جائے گا پریس اسویشن آف سپریم کورٹ کے صدر تیہ بلوچ کی جانے سے صحافیوں کو مخصوص رشنوں پر داخل اجازت دینے کی مخالفت کی تھی اور جسٹار سپریم کورٹ کو تحریف اور طور پر صدر پریس اسویشن نے میڈیا کارڈ پر داخلے کے لیے لکھا تھا اب سپریم کورٹ کی جانے سے پریس اسویشن کے مطالبے کو مانتے ہوئے محص کارڈ پر داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے تو یہ سیچویشن چلدہ جاری اور میڈیا سپریم کورٹ میں بھی کچھ قدگنیں لگ جائی ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کچھ ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں لیکن پھل وقت اتنا ہی باقی انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں کیونکہ حالات اس لیے زیادہ دگرگو ہیں اور تازہ سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ازاد ارکان ان کے پاس جن کے پاس بلے کا نشان نہیں بھی ہے وہ بھی وہی جیت رہے ہیں اور کوئی نہیں جیت رہا نواز شریف صاحب کا آج مانسیرہ کا جلسہ تھا اس میں بھی وہ سوائے عدلیہ کو برا بھلا کہنے کے کچھ نہیں کر سکے عدلیہ کو انہوں نے برا بھلا کہا اور ملٹری لیڈرشپ کو کہا برا بھلا اور وہی رونا دھونا روتے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے